میرے کوئی کام کٹھے نہیں آشا میری بیٹی اور بہن کا نام آشا پرپو کہتا میری بیٹی کیا میرے لیے کوئی کام کٹھے نہیں میرے لیے کوئی کام کٹھے نہیں پرپو کہتا میری بیٹی میں تریاست ہو تو آدم کی آس میں پتلگا میرے بھائی وہی پیار میرے آنکھوں سے ایشو آج آپ کو نیہار آپ کے دل میں جو بھی درد ہے اسے بتائیں وہ چھوٹ کارا نہیں اس کے بعد بکاس مشنا میرے پیو وہ چلا گیا اس کی شراب کیا ہو سکتا ہے آپ جہاں رہ رہے ہیں جس محلے جس پر انہا آگے یہاں کوئی ایسا بیسا دھرمپان گھٹکے کی آدھر تمبار دھرمپان پر آگے کی آدھر میچ پار نہیں پار اسے میرا گلے میں دکھ سار ہو رہا ہے کینسل ہو رہا میرا پتی میرا بیٹا روچ پیتا اور میرا پرورسی روچ پیتا ایشو کاللہو سب پاپو سے شر کرتا پہلا یہ ہونا پہلا دھرمپان ساتھ پاوچھن کرتا ایشو کاللہو سب پاپو سے شر کرتا ہے میں جانتا ہوں میرے پیو ایشو نے وعدہ کیا اس نے کہا میرے بیٹے لوگوں سے کہے کہ جو لوگ سنو کہ پاپو کے گلام ہیں اندھی یاد کرے یاد کرے یاد کرے یاد کرے یاد کرے یاد کرے دو منت ہم اپنی آنکھیں بڑھ کریں اور جب ہم یہیت کو کہتے ہیں ان کو یاد کرے ایشو کاللہو انہیں شرک لے گا اور وہ پیچھین ہوں گے آنکھ کے بعد سے اور پاپ کے خندل سے ایشو کاللہو ایشو مسیح انہیں چھوائے ایشو کاللہو ہمیں ایشو کاللہو ہمیں سب پاپو سے شرک کرتا ہے ایشو کاللہو ہمیں سب پاپو سے شکر کرتا ہے ہم میٹے میں ہی گئے وہاں گروناتا کرتے ہیں سب پاپو سے شکر کرتا ہے ایشو کاللہو ایشو کاللہو ایشو کاللہو ایشو کاللہو ایشو کاللہو اور وہ اپنے دل کے گہرائی سہدر سے مکار دے لگے ایشو کاللہو ایشو کاللہو سب پاپو سے شکر کرتا ہے وہ روک ہے کیونکہ یہ بائی بل میں لکھا ہے جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹھا من پرمیشور کی یوکی پریدار ہے پرمیشور ٹوٹھے من کو کچھ نہیں جانتا ان کی ٹوٹھے من کی بکار سے اس مسیح کے ہندے کو پیار پھر ہندے کو وہ چوٹ لگی اور وہ روک ہے پری پر بائی بل کیا کہتے ہیں کہ جیسوس stood still ہمارے پاس آکھے ہم یہ ٹیوب رائٹ سفید رنگ کو نہیں ایک لنگ کو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے پرمیشور اور دھول کے سامنے سب کچھ اندار کرتے ہیں انتہی نیاز لکھن پیڑے تھے اور جب انہوں نے بکارا ہیشو اور ہیشو نے انہوں نے بنایا میں کیا چاہتے ہیں تمہارے لیے کروں تم کیا چاہتے ہیں تمہارے لیے کروں تم کیا چاہتے ہیں تمہارے لیے کروں انہوں نے کہا ہیشو ہوں دیکھتے لگے بائی بل بتاتی ہے ہیشو مسیح پیار سے ترس سے پھر کر اس کے آنکھوں کو چھوٹا اور ایک چھوٹے جانے سے وہ فرس سے دیکھتے لگے آج جب ہم آخری پرہت نہ کریں گے ہیشو مسیح آج آپ کے پاس سے جائیں گے اور کہیں میرے بیٹے میری بیٹی تو کیا چاہتی ہے میں چاہتا ہے تم کیا دروب میں تیرے لیے ہم اس سے کہہ سکتے ہیں ہیشو مجھے اچھی نوکری دے مجھے بچہ دے یعنی آپ مانج ہے ہیشو کا پکار سکتے ہیں وہ ایوپ کا پرمیشور ایوپ کا پرمیشور آپ کو بچھائے گا آپ کو بچہ دے گا میں دبھائی میں اس بات کو ضرور چکر کروں گا کہ جو ہیشو مسیح نے میرا بڑا بھائی میں انیس خندری کو لیا میں انیس اکتابر کو پیتا ہوا اور میرا جو چھوٹا بھائی ایمینوال میرا نام سیمیل ہے ارثار پرمیشور سے مانگا ہوا میرا بڑا بھائی جو مر گیا انیس کو مانگا میں انیس کو پیتا ہوا اور میرا چھوٹا بھائی ایمینوال وہ بھی انیس کو پیتا ہوا کیونکہ ارثار پرمیشور وہ آنسوں کو نیہاڑنے والا میرے مبی کے آنسوں کو آپ نے جواب دیا ایک انیس کو دیا دو انیس کو دیا ایشو جیویت ہے ایشو اچھا ہے ایشو پراغنوں کو سننے والا آنسوں کو پوچھنے والا ایشو ارثار پرمیشور سے وہ آپ کے لئے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے میرے پیو آجا کوئی بھی وہ پریشنانی سے بیماری سے آئے ہو ایشو مسیح کے چین نہ آئے اندرے ہاتھ آپ کو چھوئیں گے کیونکہ اس نے لکھا پہلا پتر از دوسرا دہ چوبیسوہ مسجد کوڑے کھانے اس کے کوڑے کھانے سے ہم چھکے ہوگے پیشن آم پرائز اگر آپ نے وہ پرد بے کی ہے اس میں بکایا تھوڑا کیسے ایشو مسیح کو کوڑے مارے کے اندر کیوں ایک ایک کوڑے کی مار سے پورا ماس نکل آتا اور اتنا ماس نکل آتا ہر ایک مار سے نو نو لڑیاں رہتی تھی کوڑوں کی مار سے انتہاریس کوڑے کھائی ایشو اور ایک مار سے پورا ماس نکل آتا اس لئے بائیبر بتاتی بجل سعیتہ بائیس بات ہے سترہ وچھت کہتا میں اپنی ہٹیوں کو کر سکتا ہوں ایشو مسیح کی ہٹیاں دیکھ رہی تھی اس کا ماس نکل آتا ان کوڑوں کی مار سے ہاں کی چند آتا آپ کی چند آئی ہر ایک کی چند آئی چاہے کوئی بھی بیماری کیوں گا ہو کینسر کیومر مگھوپے اور سردن بیک پیل انسر کوئی بھی بیماری اس کوڑوں کی مار سے اس کوڑوں کی مار سے ایشو کے کوڑوں سے آپ کو چند آئیت ملے گی بائیبر میں ایک اور بات کورنا نہیں ہے میرے کیوں ایک بار کی بات ہے ایشو مسیح ایسے ہی اپنے اوہ سامن دیار مچنوں کو اوہ ملکرہ کی وچن کو بھول رہے تھے متی پندرہ تھی آئے بتیس سے لے کے اڑتیس وچن وہاں لکھا گیا ہے کہ ایشو مسیح جب بھول رہے تھے تین دن تک بھی اوہ ملکرہ کی اوہ ملکرہ کی وچن کو مدھو سے بھی ملکرہ بچن کو بیبر بتاتی ہے جو آئے یہ بچن ہے بائیبر کا بچن مدھو سے بھی میٹھا بچن ہے بھجن سہیتہ انیس دس بجن سہیتہ ایک سو انیس ایک سو تین بچن میں لکھا ہوا ہے پر ایشو اوہ ملکرہ بچن مدھو سے بھی میٹھا ہے جب آپ مراج دکھی ہو ایشو کا بچن پڑھیں ان سے افراد نہ کریں وہاں کو شانت ہی دے گا ایشو مسیح بول رہے تھے تین دن تک اور لوگ سن رہے تھے تین دن تک اور وہاں بھیڑ کتنی تھی ملکہ ہوا چار ہزار پرشت تھے کے بعد اور اگر ان کے ساتھ ان کو ملکہ پتنی اور بچوں کو بلا دیا جائے تو قریب چار ماش لوگ بیس پچیس ہزار کی بھیڑ تھی ایشو نے کہا میں کھالی گیا بھوکے نہیں جانا دینا چاہتا راستے میں کئی لوگ بڑے دوسرے آئے اور وہ بیٹ میں گر جائیں گے بھوکے دی جاننا چاہتا دینا چاہتا چینوں نے کہا ہمارے پاس نہیں اگر کھلانے کے لئے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ساتھ روٹی اور کچھ مچ لیا ہے ایشو مسیح نے کہا لاؤ اسے لاؤ اور اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے آشیش تھی آشیش تھی میری بھیو جب ایشو مسیح کے ہاتھوں میں وہ ساتھ روٹی کچھ کچھ لیا لائے گئی ایشو مسیح نے آشیش تھی اور اسے کئی گناہ مل بھی دلائیں گی اسے چار ہزار پروش اور ان کا ساتھ پریوار قریب بیس بچیس ہزار ہو کی بھیڑ نے کھایا سب لوگ ترت ہوئے چھاک کے کھائے اور اس کے بعد کتنی ٹوکری آبا جی ساتھ ٹوکری آبا جی وہی ایشو آج یہاں آپ آئے ہیں آپ کے پاس نوکری نہیں ہے یعنی آپ کے پاس ہاں گریبی سے آپ جوچ رہے ہیں آپ کے پاس ہاں کلچوں کا پہنچ ہے آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں کناہ کے مکان کا کناہ دنے کی پیسے نہیں ایشو مسیح اس نارت کو چھانتے کیونکہ بیٹر بتاتی وہ ہمارے بھی گریب ہوتی ہے دوسرا قرآن دیرو آٹھ مار دھائے نوہ مچند کہتا ایشو مسیح دھنی ہوتے رہتی ہمارے بھی گریب ہوتی جب آپ افکار تھے میرے پاس پیسے نہیں اپنے پچھوں میں پڑھائیں کے لئے دودھ کے لئے اوک کرائیں کے لئے کیونکہ وہ ہمارے لئے گریب ہوتے ہیں بیبل بناتی ہے ادھائل اس کا فٹی ایک مچند لوڑیوں کے پاس رہتے کا سمان کا پچھوں کے پاس رہتے کا گھوزلے ہیں پر ایشو مسیح جب اس سنسار میں آئے ہیں اُٹھ کے پاس سر رجھنے کی پیسے ہیں کئی بان میں بھوک لگیں کئی نام میں پیاس لگیں اس لئے میری بہنے میرے بھائی جب آپ گریبی کی پیلا سے پکھاتے ایشو مسیح وہ اس پیلا کو چانتے اور اس لئے وہ آپ کے درد کو دور کریں گے کیونکہ وہ ہمارے لئے قریب مدار وہ کہتے ہیں میرے بچوں فیلیپیوں چار انیس کے اندوسار میں تمہاری ساری گھنٹی کو اپنی مہمہ کے طرح سے پوری کروں گا پوری کروں گا چارے کوئی بھی ضرورت کیوں نہ ہو اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں ایشو کے ہاں آپ کو چھویں گے سب اپنے ہاں کو بڑھائیں ایسا کرتے ہیں اور ایشو مسیح جس نے ساتھ رونیا کچھ مچھلیوں کو اچھوا پیار ایشو وہ ہی ہاں وہ ہی ہاتھ آکے چھوٹکار کرتے ہیں پیار میرے ہاتھ جس نے ساتھ رونیا کچھ مچھلیوں کو بلیس کر کے عشیش دے کے کہیں گنا ملٹی پڑھائیا میرے بھی بھائے میرے بھی بہن میں کیامدنی کو پڑھائیں دے ان کی ہاتھیں گاو شکتا ہوں پورا کیجئے اور پرموشن کیجئے ان کی سارے ہاتھیں چھوٹکار کرتے ہیں کیائے کی فیس سب اپنے پڑھائیں پورا کیجئے ایشو کے سامن آمین آمین میرے بھیوں میں بتانا چاہتا آج یہاں آپ مجھے دیکھ رہا ہے میں ایک بہت چاہتا ہوں آپ دیکھتے نہیں کیونکہ ہی ایشو نے مجھے بچھایا وہ پاپیوں کو بچھانے کے لیے آیا میں دو سبجکس میں فیل ہو گیا تھا chemistry اور maths میں مجھے 15 out of 100 ملے 17 out of 100 ملے 17 بٹے 100 15 بٹے 100 اور میرے پرچار نے مجھے بھلایا اور کہا آپ کا لڑکا فیل ہو جا رہا ہے کیونکہ ایک مہینے بعد سی بی اسی کا بورڈ اگزام ہے میں موڈل اگزام میں فیل ہو گیا کیونکہ سال بھر اتنی مونٹی میں نے chemistry کتاب نہیں پڑھی تھی اتنی مونٹی maths کی گرنٹ کی کتاب نہیں پڑھی تھی اور میں پریشان ہوں گیا میں پاپا نے کہا بیٹے تمہیں 12 پاس کرنا ہاں ضروری ہے کیونکہ اگر تم 12 میں فیل ہوگے تو تمہیں کوئی نہیں کالنٹ میڈلیشن نہیں لے گا میں سوچنے لگا میں کیسے پاس ہو سکتا اتنی مونٹی ہی کتاب کی کتاب اتنی موٹی گھڑی کی کتاب میں نے پڑھا دی سال بر کوئی مدد کر سکتا ہے کوئی مدد کر سکتا ہے کوئی مدد کر سکتا ہے کیا پیسے مدد کر سکتا ہے کیا فلم سٹار مدد کر سکتا ہے میں نے باہر کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے اتنا نراج دکھی اور بہت سے دمگیاں یہ بھی چاہرانے لگے کیوں تا میں گھر سے بھاگ جاتا ہوں گھر سے بھاگ کے کہیں گاؤں میں چلکے نوکر بن جاؤں گا ہوتل میں پڑھنے ہوگا اس پتا سے کیوں کہ میں پاس نہیں ہو سکتا اتنا مونٹی کتاب میں نے پڑھنے کہ میں ایک مہینے بعد ایکزام ہے اور ایسا ہے کہ میں ملاب کر رہا تھا رو رہا تھا دن سے ٹوٹا ہوا بیٹھا ہوا پکنے گھر میں فروری کا مہینہ تھا میرے پیو گیارہ مجھے کا سمائے تھا جب میں ٹوٹا ہوا بیٹھا ہوا اب چلک سے میرے گھر میں کال بیل بجا گھنڈی بجی میں نے جب کھول کے دیکھا تو پوسکمین آیا ہوا تھا ڈاکیا آیا ہوا تھا اور اس نے ایک مطرقہ لائی تھی میں نے اسے کھول کے دیکھا تو اس میں ایشو بلاندہ لکھا ہوا تھا اور سامنے میں ایک فوٹو چتر بنا ہوا تھا اس میں ایشو مسیح ایک چھاتر کو ایک زام جو لکھا ہے اس کو آشیش دے رہا ہے اور نیچے میں لکھا ہوا تھا ربی ایشو کا بھید ماندہ بدھی کا آرد ہے میتی بچے پہلا ایتے آیا جب میں نے وہ چتر کو دیکھا ایشو مسیح ایک چھاتر کو آشیش دے رہا ہے اور نیچے لکھا ہوا پروی ایشو کا بھدھی بھائی مانا بھدھی کا آرد ہے میں پڑھنے لگا رہے ہیں میں بھدھی چاہتا ہوں میں پاس ہونا چاہتا ہوں اس سے پہلا میں چاہتا ہوں